اسلام علیکم دوستو میں ہوں ایسر رضا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ملتان پیرس امید کرتا ہوں آپ دوست خریت سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہے ملتان میں وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں امار خان کا برس پرم ملاقات کرتے ہیں امار بھائی سے اسلام علیکم سенты آپ کو سپس دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے آہے ہیں ٹھا فرہت سے سکتا ہے امار بھائی زندگیدن ہائےew کے لیے دے سٹ ا مشکل ہیں موسیقی 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 ساڑھے چار فٹ اس کی ہائٹ ہے اور پہاڑی اور رنگنیک کے لیے بہت آئیڈیال سائز ہے فلائنگ کے لیے پیر دیکھیں ماشاءاللہ سے یلو رنگنیک کا میل ہے وائٹ رنگنیک کی فیمل اٹھائیس کے ساتھ ماشاءاللہ سے پرانے پیر ہیں ماشاءاللہ سے سب بریڈ کر رہے ہیں کوئی جلدی چل جاتے ہیں کوئی تھوڑا لیٹ جا کے چلتے ہیں ماشاءاللہ سے سب بریڈر پیر ہیں جنگ والے بھی ہیں جو اس سال ایڈیسٹ ہوئے ہیں ان کی امید ہے انشاءاللہ تالہ اس سال بریڈ آئے گی گریننگ نیک کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لیند میں فلائی دینے کی ویسے ماشاءاللہ سے بڑھ کا سائز بہت امپروو ہوتا ہے بڑھ خوش بھی رہتا ہے سلیکن گریہ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے دی ارنے سٹیپرز بریڈر پیر ماشاءاللہ سے سی میل رائی سائیڈ میں میل آپ کی لف سائیڈ میں سلوڑ میں سی میل گریہ سلیکن گپ پیر ماشاءاللہ سے بہت خوبصورا پیر ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پیر لیفت سائیڈ فیمیل رائٹ سائیڈ فیمیل بہت سکسورت پیر ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں سائیڈ لینڈ بہت سکسورت پیر ماشاءاللہ سے افریکن گریہ کا پیر ماشاءاللہ سے بہت سکسورت پیر ماشاءاللہ سے پیر بوکس میں ہوگا میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی ٹائم نہیں ہے اس کو دسٹار کرنے کا لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھا دیں دیکھیں ماشاءاللہ ایک منٹے گا باہر نہیں آریف ہی میں جتنا دکھا سکتے تھے اتنا دکھا رہے ہیں آپ کو بریڈنگ ٹائم چل رہا ہے تو زیادہ دسٹارز نہیں کرتے پیر ماشاءاللہ سے اوپر میل ہے نیچے فیمیل ہے پیر گوانے ترین سے چار دفر ڈیا نے کر رہا ہے دوڈ تھا یہ دونوں میل ہے لیکن جب بھی میں نے ڈیا نے کر رہا ہے تو یہ الحمدللہ پیر ہی ہے میرا بہت سکسورت پیر ہے ماشاءاللہ سے بوکس میں آئیے پیر بھی ماشاءاللہ سے اس کو بھی کوشش کرتے ہیں آپ کو دکھانے کے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہ بھی بوکس کے انگر پیر ہے بہت اچھا پیر ہے ماشاءاللہ سے موکس میں پیر ہے میرا یہ پیر ہے ماشاءاللہ سے نیو پیر ہے یہ کیونہ لاسپنی یر لیا تھا تو اس ٹام، انشاءاللہ سے پیر کرے گے موکس میں پکنکل کر گا آگے اس کے پیر پیشے میل ہے پڑا راہ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پیر ہے بہت خوبصورت پیر ہے ماشاءاللہ صحیح بہت اچھا لیمتی پیر موسم کی وجہ سے لائٹ کامنا ہے کیونکہ برڈز کو کور کیا ہوا ہے اس وجہ سے کیمرے کی لائٹ کو استعمال کر کے آپ کو اچھے تچھا بیو دکھانے کی کوشش راہ کر پیر ہے ماشاءاللہ صحیح بہت خوبصورت پیر یہ کلیکشن ایک ایک برڈز سے اس طرح کر کے کی گئی ہے ماشاءاللہ صحیح بہت تائم لگائے ان برڈز کو چیار کرنے میں ابھی بہت اچھا برڈز ہوتا ہے ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کسمر کو بھی اس طرح کے برڈز دیا جائیں بہت اچھا چیز ہے ماشاءاللہ راہ کر پیر برڈز کو کلیکٹ کرنے میں ہمیں اتنا عرصہ لگائے ہیں اور لوگوں کو یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا برڈ چاہیے اور کہتے ہیں کہ فوراں چاہیے تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے اچھے برڈ دھوننے میں بھی ٹائم لگتا ہے اس کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو صبر ہی ہے جو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو صبر ضرور ہی ہے صبر کریں تو برڈ آپ کا ماشاءاللہ اچھے ہی ٹیار ہو گا ماشاءاللہ سے یلو رنگ نکھ کا پیر چیز ہے بہت خوبصورت پیر یلو کا را کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت پیر ہے جیسے ماشاءاللہ سے یلو رنگ نکھ کا میل کریمینوں کی فیمیل پروون بریڈر پیر ماشاء اللہ سے راہ کا پیر ہے ماشاء اللہ سے بولنے والا میلے لوگ کہتے ہیں بریڈ نہیں کرتا تو ماشاء اللہ سے بہت اچھا بریڈا رہی ہے میلے لوگ سمجھوں نے بکش میں ہے میں بکش میں آہ دیں مینے لے اچھا بریڈر پیر میلے لوگ ب ہمارے ملے والا میں بکش میں آہ دیں ماشاء اللہ سے بہت اچھا بہت اچھا بیڈر پیر گرمیوں میں گرمی ہونے کی ویسے برد اندر بیٹھتا ہے تو ہم یہ اوپر والا اکسہ کھول دیتے ہیں اوپر جالی لگوئی ہوئی ہے ٹکر استعمال کیا ہم نے ٹکر میں بوکس ہے بہت اچھا بوکس ہے ان کے لیے تقریباً ہائٹ جو اسی ہے وہ بیس انت کے قریب ہے بیس انت ہے اور نیچے جو ہے وہ ایک ختم ربے میں ہے کہیں پر اس سے لمبے بھی جوز کیا گیا لیکن یہ برد کے لیے صحیح ہے اس میں مجھے اچھا جو لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈیفرنٹ سٹائل پساند رہتے ہیں وہ اپنی پساند کا بنواتے ہیں کچھ لوگ اس سے زیادہ گہرہ بھی استعمال کرتے ہیں مجھے یہ سوٹ کیا ہے تو میں نے یہ لگایا ہوں میں اپنے شیڈ میں سارے ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے آپ کو چاہیے بھی ہو تو وہ بھی اویلیبل ہو جائے گا کیونکہ میں شوپ بھی ہے تو اس کے اوپر یہ میں سارا کام دے گرین نینگ نینگ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت کفر پیر ہم دیارہ تر لگاتے ہیں اس لیے کہ اکثر یلو یا را کے کبھی انڈے شفٹ کرنے پاڑ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا اپنا بچہ بھی ماشاءاللہ بچہ ریٹ پہ جاتا ہے تو اس لیے گرین نینگ نینگ کو بھی استعمال کرے جاتا ہے اے فوسٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بریڈ میں بھی یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی گرین نینگ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی گرین نینگ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے را کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا پیارا یہ اسے میں نئے کیجین ہیں یہ ہم نے شفٹ کیا اس میں بریڈ پیر ہے یہ میں نے اب بائکیا تھا ایسی پیر تو اب دیکھیں وہ ہمارے پیر ہے تو ہم ستمال کریں گے ماشاءاللہ سے بہت اچھے مارکی میں بہت اچھے کلر میں بہت خوبصورت میل وایلٹ رنگ نیک کا پیر ہے یہ ماشاءاللہ سے بریڈر پیر ہے ماسہاللہ سے بہت محسسات کیا ہے یہ کوئی پیار گورد ہے بہت پیار ڈguھک خوبصورت پیار محسسات کیا ہے یہ یک پیر یہ یہ کھر ہے ہی چیار کیا تھا جا ہےppہ پیار ہی پیار ہیں بوکس کے انڈیو آ جا رہے ہیں تو برید انشاءالکلہ اس کی اسی رن آئید انشاءالکلہ یہ کوبالٹ ہے میل میں اور فیمل کوبالٹ انڈیو کی یہ بھی ایک پیر ہے ماشاءاللہ سے یہ پروون بریڈر پیر ہے ماشاءاللہ سے وایلٹ پلے رہے کے بیر ماشاءاللہ سے بوت کو سورد پیر ہے پروون بگے پیر ہے ماشاءاللہ سے بوت کو سورد پیر ہے یا انڈیو چمل والی سنڈیو کی میل ما شا لڑے بوت کو سورد پیر ہے بات کوئ سورد پیر ہے Okay, خلوک کے پر ہے ماشاءاللہ سے بات کو سورد پیر ہے کبھی تک یونکی پیر ہے ماشی اللہ سے یلوونگی نک پیر ہے یونکی پیر ہے ماشی اللہ سے کبھی تک کے دورین جائے یلوینگی نک پیر ہے اب جتنے بھی بڑ دیکھیں گے ماشی اللہ سے آپ نے انکی لیندھ اور انکے سائز ماشی اللہ سے بہت اچھی ہیلپ میں ایک وجہ ہے جتنے اچھی آپ ان کو فلائی دیں گے اچھا یہ شائز بنائی ہے اچھی لینس میں آتے ہیں تو برڈ جو ہے نا لینس میں ہی پیارا لگتا ہے ڈیمانڈ جو لوگوں کی ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں خوبصورت برڈ دیا جائے جس کی لینس بہت اچھی ہے پوری اب اس ویڈیو کے بعد لوگ رابطہ کریں گے برڈ کے لیے تو یہ جتنے بھی برڈ ہیں وہ فور سیل نہیں ہیں تو پائنلی کو ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہمیں اس میں سے کچھ برڈ دیا جائیں کیونکہ ہم نے کوشش کر کے ایک ٹائم لگا کے ان برڈ کو پلیکس کیا ان کی بریڈ جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی برگی ماشاءاللہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے پاس نمبر مجود ہے یلو ونگ نیک کا پیار ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت پیار ہے بہت خوبصورت پیار ہے یہ ینگ پیار ہے یلو ونگ نیک کا اب دوسر میں جو ہے نا میل ابھی مول کر رہا ہے مول چل رہا ہے میل کا بھی ڈینگ نیک کے لئے کلونی لگائی ہوئی اس میں زیادہ طرح میل ہیں پڑے جو پیار بن جاتا ہے اس کو یہاں سے سپرٹ کر کے الگ کیج میں رکھ دیا جاتا ہے بوکسی پر بن بھی جائے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں پیار موجود ہے اس کو ویسے ہی الگ کر کے تو پھر اس کو الگ کیج میں لگا جاتا ہے ہم اس سے آسانی ہو جاتا ہے سلاحی بھی مل جاتی ہے بڑ کو اور یہاں بڑ ریڈی بھی ہو جاتا جلدی بریڈ کے لیے بلیک ماس یلو چیسک میں یہاں پرانے پیرز ہیں میرے پاس کافیر سے سے بریڈ کر رہے ہیں ان تو کم ہو گئے ہیں یہ لف بڑی اتنے چند ایک لف بڑی ہیں جو موجود ہیں پڑے بریڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بریڈر پیر افریکن گریہ کا جس کیج میں آیا تھا اسی کیج میں میں پھر اس کو رکھ دیا تھا بریڈ کر کے آیا ہوا تھا یہ تریباً سات سے آٹھ سال کا پیر ہے ماشاءاللہ یہ دونوں اٹاکٹیو بھی ہیں اس کی میل جو ہے نا ریڈ سیکٹر میں بہت خوبصورت کیامری کی لائٹ آپ کو دکھا سکے تو یہ فیدر جو سلور ہے اس کے پر ریڈ شید ہے پڑا کافیت تک بہت پیر ہے ماشاءاللہ سے بلکل سائلنٹ پیر ہے بہت خوبصورت پیر بہت خوبصورت پیر ہے بہت خوبصورت پیر ہے جو پیاری چیز راہ کا پیر ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت میل بہت خوبصورت پیچ ہے میں اس کی بھوکس میں بہت خوبصورت کی بھوکس میں شاعر وال کر forgot میرے کریں گری رینک کی فیمیل کوبولڈ کنڈیل امار بھائی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ سے آپ کا فام ہم نے ویزٹ کر لی ہے امار بھائی آپ سے ملنے کا کیا طریقہ گا ہے نمبر جیسے آپ کو پہلے بھی میرا نمبر آپ کے پاس مجود ہے پڑا سلائنگ برڈ شوپ میری شوپ ہے پڑی نمبر آپ کو دوبارہ بتایا آپ کو پڑی نمبر آپ کے پاس موجود ہے آپ کو جو راپتہ کرنا ہے آپ دوبارہ کر سکتے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے میں جو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے بریٹ آ رہی ہے کارگو آویلیبل ہے اس کا جی سر بچے کارگو آویلیبل ہوتا ہے لیکن جب بچہ کمس کم پدھنا بیس دن کا ہو جائے تو تاب اس کو کارگو کرواتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں چھوٹا بچہ دیا جائے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ خود پھر آگا پرچیز کریں بہت زیادہ چھوٹا بچہ ہم کارگو نہیں کرواتے ہمارے میں جو بہت سے ہمارے دوستوں دیکھ رہے ہیں تو ان کے خواہش ہوگی کہ بریڈر پیر لیا جائے کیا بریڈر پیر مل جائے گا سر میں نے جتنے بھی پیر یہاں کٹھے کیوں میں کبھی ایسا نہیں ہے کہ میں نائنٹی پرسنٹ جو پیرز ہوں گے میرے وہ میرے سے پٹھے خریدے ہوئے یا یانگ برڈ میں نے خریدے ہیں یا بلکل جو بیبیز ہیں وہ خریدے ہیں ان کو میں خود ریز کیا اور اس کے بعد بریڈ کے قابل بنایا ہے ہاں کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہم نے آنکھوں دیکھے ہوتے ہیں جن کے بعد بریڈ کر رہے ہوتے ہیں جب اپنا سیٹ اپ سیل کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری اپروچ میں ہوتے ہیں جو ہمیں بریڈر ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہو گیا تو پھر ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں اس حساب سے ہم پرچیز کر لیتے ہیں ہمارو بھئی آپ سے اجازتہ لینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نیو فینسیر کو کوئی میسیج دیں بریڈ کے حوالے سے سر نیو فینسیر کے لیے سب سے بڑا جو میسیج میرے لئے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہو بھی لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دو دن میں ہفتہ دس دن میں بریڈ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی بریڈ آ گیا یہ پوسیول نہیں ہے ہمیں اس شیڈو کو بناتے ہوئے سمجھیں آٹھ سے دس سال لگ گئے ہیں اور ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنا ریزالٹ بہتر سے بہتر کیسے کریں آٹھ دس سال کا پیر لگانے کے بعد ہم بریڈ تو لے لیتے ہیں لیکن ہم کوانٹیٹی کی طرف جاتے ہیں کہ ہمارے پر بریڈ کی کوالٹی اور کوانٹیٹی بہتر سے بہتر ہو تو وقت لگتا ہے چیزوں کو اکٹھا کرنے میں ان کو بنانے میں ان کو اپنے ہی ساتھ سے تیار کرنے میں تو صبر سے کام لیں صبر کے بغیر اس کام میں آپ کا آنا ناممکن ہے اگر آپ کے بعد صبر نہیں ہے تو آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو پھر نقصان ہونا ہے کیونکہ برڈ نے نیچر کے مطابق بہتر کرنا ہے اور اس نے بریڈ کے لیے ٹائم لینا ہے ان کی جب تک ایج پوری نہیں ہوگی تب تک وہ ریڈی نہیں ہے ہمار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے گلتی وقت کا آپ سے دیتے ہیں اجازت انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ